السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب اللہ کریم آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے آمین سم آمین الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹاک ہوں تو آج مجھے جانا تھا ایک بڑھٹے پارٹی میں تو میں نے کہا چلو کپری فیرس کرتی ہوں ساتھ میں آپ کو جو ہے اپنا ڈریس بھی دکھاتی ہوں یہ والا میں نے سلوایا تھا تقیبن دو سال پہلے اور وہ بہت زیادہ اہم تھا اس وقت تو میں نے اس کے ساتھ نائچنگ کا سکاپ نکالیا تھا اور اس کے ساتھ میں بھی پریس کر رہی تھی اس کے بعد یہ دوبٹہ تھا جس کے سائٹ میں لیسز لگوائی تھی پوری ساری چاروں طرف سے اور جو ہے اس کے شرٹ پہ بٹن لگوائی تھی جو بٹن پٹی چل دیتی ہے سٹائل وہ والے کروا لیا تھا اور کیا تھا اور لیسز لگوائی تھی یہ فینسی نا سلیوز وغیرہ پہ دو بھی اس کے دامن پہ تو یہ میں نے کہا پریس کر لیتی ہوں لیکن بھئی یہ نا مجھے پہنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ اس طرح کی گرمی ہے یہ اتنا کوئی کاٹ رہا تھا کپڑا مجھے بہت بہت زیادہ مجھے یہ بہت بڑی طرح کاٹ رہا تھا میں نے ایک ہی بار سے پہنا تھا اس کے بعد میں نے اسے سیکنڈ ٹائم بٹن پہ پہن لیا تھا چھوٹا سا فنکشن ہے تو اس میں یہ چل جائے گا بہت زیادہ ہی بھی لوگ اس میں کرنی نہیں تھی اور یہاں پر جو ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کپڑے کی ڈیٹیلنگ اپنے لیسٹ چھوٹی یہ بہت پیاری لیسٹ بہت پیاری لیسٹ لیکن جیسے سلوائیت انہوں نے کوئی اتنا خاص اچھا سلائی نہیں کی تھی کیونکہ سائٹ کی جو ہے وہ بہت زیادہ سلیز میں پھستا بھی تھا چونیوں میں پھس رہا تھا تو اس لئے چونیاں نکال دیا تھا میں نے ساتھ میچنگ کے لیے آپ سمجھ نہیں آرہا تھا اس کو کس طرح سیٹ کروں خیر جو سیٹ کرلوں گے تب آپ کو دکھا دوں گی کی کیسے سیٹ کیا تھا تو یہاں پر کوکو ٹائگر جو ہیں انہیں لگی تھی بھوک اور میں نے کہا چلو آج کچھ نیا ٹرائی کرتے ہیں ان کے لیے تو میں نے ان کو کیا تھا کیلئی جی تھوڑی سی تھی اس کو میں نے چکن بولنے جو ان کا بوائل کر کے رکھتے ہوں اس کے ساتھ اس کو بلینڈ کر لیا تھا اور بہت زیادہ پیسٹ نہیں بنانا کیونکہ بہت زیادہ پیسٹ والی چیز نہیں کھاتے ہیں دونوں تو میں نے تھوڑا ٹھیک ہی رکھا تھا اس میں چکن کا جو ہے وہ آرہا ہو جو بھی اس کے جو شیٹ کیا ہوتا ہے ریشہ آرہ ہوتا ٹھیک ہے تو یہ میں نے دیتا تھا چلو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے یہ لوگ دونوں یہ ان کا فرسٹ ٹرائی تھا کریجی کے ساتھ اس طرح نا تو میں نے کہا پہلے تھوڑا سا نکال کے دیتی ہوں کھاتے ہیں یا نہیں اس سے تھوڑا ایڈیا ہو جائے گا اس کے بعد جو پھر نیکس ٹائم کے لیے ایک دن کے لیے مطلب ایک ٹائم کے لیے کافی تھا ان کے لیے کیونکہ اس طرح کوئی بھی اگر آپ نئی چیز سوڑی سی ویریشن کے بعد کچھ بھی دیتے ہیں تو کوشش کریں ایک ہی ٹائم ہی دیا کریں تاکہ وہ تھوڑا ایڈیا ہو جائے کہ انہیں سوٹ کر رہا ہے مطلب یہ ہزم بھی کار پائیں گے کہ نہیں کار پائیں گے تو خیر میں وہیں بیٹھ گئی تھی میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں نہیں کھاتے کتی دی رہی ہے سوڑ کے ہٹ گئے تھے فوراں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ بعد جو ہے پھر کوکو آ کے شروعی تھی تھوڑا بہت اور پھر ٹائم نے بھی کھانا سٹارٹ کر دیا تھا پھر ماشا رس ان دونوں نے دونوں نے نہیں ٹائگر نے بہت کم کھایا تھا ٹائگر نے زیادہ نہیں کھایا لیکن کوکو کا فیوریٹ ہو گیا تھا تو ماشا رس اوچ کو اچھا لگا تھا اس نے کافی سارا کھایا تھا یہاں پر میں ہو گئی تھی ریڈی تو نارمل رائٹ اور پھر لائڈ آن کا کہ میں نے برہا تھوڑی سی میں نے کہا دیکھوں اس میں کیسا لگ رہا ہے تو خیر مجھے اچھا لگا تھا سوٹھ لوک تھا میں نے بہت زیادہ مطلب کوئی لائنہ کاجل واجل نہیں دیا تھا بلیک کا کوئی ٹش رکھا ہی نہیں تھا میں نے اس میں کپروں کے لے ہاتھ سے بھی تو بس میں نے چونیوں کی میچنگ کر لی تھی ایک ہاتھ میں میں نے کانچ کی پہن رہی تھا میں کانچ کی میں پہنتی نہیں ہوں خیر مجھے اچھے لگ رہی تھی تو میں نے پہن لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے کیک کٹنگ ہو گئے تھے اور ساری مطلب ظاہری بات ہے میں پکچرز نہیں بنا سکتی کیونکہ ہر کی اپنی پریویسی ہوتی کسی کو اچھا لگ سکتا ہے تو کسی کو برا بھی لگ سکتا ہے کھانوں کے بنا لیا کھانوں کو اعتراض نہیں ہوتا وہ بولتے ہیں ہمارے پکچرز بناو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پہ جو لوگ کھانا کھا رہے تھے وہ ہمیں بھی کھانا کھا چکی تھی اور یہاں پہ مزے کے بعد بتاتی ہوں یہاں پہ کپڑے ہی بانے میچنگ ہو گئے تھے پھر میں انہوں نے ان کی بیٹی کے کپڑے بھی میچ ہو رہے تھے بس کلر کا فرق تھا مطلب ہمارے بلکل سیم تھے کپڑے تو یہ اتفاق ہو گیا تھا کہ یہاں پہ میں نے پھول ایک ویڈیو بنوا لی تھی اور آج کے لیے نہیں ملتے ہیں نیکس اللہ حافظ